اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹوپک جینیٹکس ہے جس میں ہم جینیٹکس کا بیسک انٹروڈکشن پڑھیں گے جینیٹکس کیا ہے جینز کسے کہتے ہیں اور لوکیشن آف جینز کیا ہے جینیٹکس اس یہ برانچ آف بیولوجی یہ ایک بیولوجی کی شاہد ہے جس میں ہم جینز کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ جینز کا کیا فنکشن ہے کیا رول ہے اور اس سے کیا کیا ریزیز کاز ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم جینیٹکس سٹیڈی کریں گے یعنی کہ جینیٹکس کے اندر جینز کے اندر کون کون سی ویریشن کس وقت پر اور کیسے آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم ہیریڈیٹی دیکھیں گے کیسے یہ پیرنٹس سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں سب سے پہلے جینز کی ڈیفینیشن جینز یہ ایک سپیسیفک سیکونس آف نیگلوٹائیڈ یہ ایک سپیسیفک سیکونس ہوتی ہے نیگلوٹائیڈ کی جو کہ ڈی این اے اور آر این اے دونوں میں پہ جاتی ہے اور اس کا بیسک فنکشن ہوتا ہے پروڈکٹ بنانا پروڈکٹ یعنی کہ پروڈکٹ میں بھی پروٹین، رائیب آزائمز اور بھی آرگنالیز ہو سکتی ہیں ہر جین فور کمپوننس کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں سائٹوسین، تھائیامین، ایڈینائن اور گوانین جو کہ ڈی این اے میں پہ جاتے ہیں سائٹوسین اور گوانین کے درمیان ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اور تھائیامین اور ایڈینین کے درمیان ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور آر این اے میں تھائیامین کے جگہ یوریسل پریزنٹ ہوتا ہے لوکیشن آف جینز، جینز کہاں پائیں جاتی ہیں؟ جینز آر پریزنٹ آر کروموسوم جینز جو ہیں وہ کروموسوم میں موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک تھریڈ لائک سٹرکچر ہے کروموسوم is a thread like structure which form ڈی این اے کروموسوم کے اوپر جینز پریزنٹ ہوتی ہیں جو کہ thread like structure کروموسوم مل کر ڈی این اے بناتا ہے ڈی این اے بیسیکلی ہم ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ کہتے ہیں ڈی آکسی کا مطلب ہے کہ رائیبو کا جو ایک 5 کاربن رنگ ہے اس میں سے ایک آکسیجن لیس ہے اس میں سے ایک آکسیجن ریموو ہو چکا ہے اور نیوکلیک ایسڈ کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسڈک نیچر میں نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے بعد ڈی این اے کی لوکیشن ڈی این اے ڈی این اے ڈی ایز ڈبل سٹرینڈی سٹرکچر ویچ آر پریزنٹ ان نیوکلیس اینیمن سیلز کے نیوکلیس کے اندر پایا جاتے ہیں اور مائٹو کانڈریہ مائٹو کانڈریہ میں بھی پایا جاتے ہیں جو کہ ایک میٹرنل ہوتا ہے مدر کے مائٹو کانڈریہ میں یہ پایا جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا پورشن اس کا کلورو پلاسٹ آف پلانٹس اس میں بھی موجود ہوتا ہے موسیقی